لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے زمن میں ایک حدیث امام حاکم المستدرک ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ هذا حدیث صحیح الاسناد اس کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور اسی سے ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ امام بیحقی بلاتے ہیں بہرحال بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری حدیث ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانت نمدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے ارز کیا ما اضحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی ابی انتا و امی اے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ما باپ قربان ہوں آپ کیوں ہسے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی امت پہ کرم ہے اور رحم ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے ہسنے کی وجہ بتائی کہا میری امت کے دو آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل پیش ہوتے ہوئے دکھائے گئے اللہ تعالی نے آنے والے حالات پہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز محشر کا ایک منظر دکھایا ہے کہ اس روز اللہ کی بارگاہ میں دو آدمی حضور کی امت سے حاضر ہوں گے اور گھٹنوں کے بل پیش ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ اے رب میرے اس ظالم بھائی سے میرے ظلم کا حساب لے کر مجھے دے اللہ اس سے فرمائے گا تو اپنے ظالم بھائی سے کیا چاہتا ہے حالانکہ اس کے پاس نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچا اس کے پاس تو صرف گناہ ہی گناہ ہیں تو کیا چاہتا ہے آخر تو اس نے عرض کیا اے میرے رب اگر اس کے پاس نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچا جو میں اپنے جو اس نے مجھ پر ظلم کیے تھے ان کے بدلے لے سکوں تو باری تعالیٰ میرے گناہ اس کے سر ڈال دے کہ گناہوں کا بوجھ میرا حلقہ ہو یہ اٹھائے میرے گناہ ان ظلموں کے بدلے جو اس نے مجھ پر کیے تھے یہ ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر فرمایا یہ دن بہت بڑا ہوگا لوگ اس کے محتاج ہوں گے کہ ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھا دیے جائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ اس مطالبہ کرنے والے کو فرمائے گا اپنی نظر اٹھا اور دیکھ اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد وہ اپنا سر اٹھائے گا اور اس کو سامنے جو منظر نظر آئے گا اس کے اندر وہ مدائن دیکھے گا وہ محلات دیکھے گا تو کہے گا اے میرے رب سونے کے شہر ہے اور سونے کے محل اتنے سارے ہیں اللہ اکبر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں لو لو کے تاج سجائے ہوئے ہیں باری تعالیٰ یہ سارا انتظام یہ کسی نبی کے لیے ہے یا کسی صدیق کے لیے ہے یا یہ کسی شہید کے لیے ہے اتنا انتظام اللہ تعالیٰ کہے گا ہاذا لمن اعطا ثمن یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے وہ عرض کرے گا یا رب ان کا کون مالک بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کا مالک بنے گا وہ عرض کرے گا میرے پاک پروردگار میرے پاس ایسے عامال تو نہیں ہیں کہ جن کو دکھا کر میں ان نعمتوں کو حاصل کر سکوں تو ایسا کون سا عمل ہے جس کو میں کروں اور اس کی وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے اس بھائی کو معاف کر دے تو اسے معاف کر دے اس عمل کے بدلے تجھے یہ سب کچھ مل جائے گا وہ عرض کرے گا میرے رب میرے پاک پروردگار ان نعمتوں کے حصول ہی کے لیے تو آج مطالبہ کرنے آیا تھا کیونکہ پلے میں میرے بھی کچھ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر تو یہ کرم فرما دے کہ مجھے تو جنت میں داخل فرما دے تو اے میرے رب میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو بھی جنت میں لے جا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ رحم کا معاملہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں یہ رحم کا معاملہ ہے اس لیے کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا یہ جہنم کے دہانے پہ کھڑا تھا کیونکہ حقوق العباد اس نے ادا کرنے تھے لیکن جس کے ادا کرنے تھے اس نے اسے معاف کر دیا تو معاف کر کے وہ جنت میں چلا گیا اس کے گناہ سارے معاف ہو گئے اور جو حقوق اللہ تھے وہ اللہ نے معاف کر دی اپنے رحم سے اور کہا اسے جنت میں خود لے جا اپنے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے لے جا اللہ اکبر اس لیے کسی کے بارے میں نہ کہا کرو کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے تمہیں کیا خبر تم نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں تمہیں کیا خبر اپنے اوپر کونسنٹریشن کرو اپنے اوپر کونسنٹریشن کرو اپنے اوپر نظر رکھو کہ میرے عمل جنت والے ہیں تو بھی اس رب سے مانگتے رہو کہ باری تعالی انہیں قبول فرما کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر سکتا ہے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے نہیں کر سکتے ہم تو اس رب سے مانگتے رہو یہ حدیث بیان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی لیے اللہ سے تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح کے ساتھ رہو بلا شبا اللہ تعالی مسلمانوں کے درمیان مسلمان صلح چاہتا ہے تو تقوی اختیار کرو صلح سے رہو جھگڑو نہیں لڑو نہیں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں صلح سے رہو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی عبادت کریں جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے اور جو ٹوٹی پھوٹی کر لیں اسے وہ قبول کر لیں اللہم صلی وآلہ وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں